افراد کو بہدہ زور سے تمام کمشدہ افراد کو اور تھوڑا سینہ بھر کے تمام کمشدہ افراد کو اب جب رضا رب بانی صاحب آئیں تو ان کی خدمات کے پیش نظر ان کو کھڑے ہو کر ان کا اشتاقبال کیجئے تاکہ نظر آئے کہ ہم کسی کنونشن میں آئے ہیں اپنے ہم رہنماوں کی عزت کرتے ہیں ان کی قربانیوں کی عزت کرتے ہیں شکریہ آپ کے لیڈرز کی گرفتاری شروع ہوئی تو نیشنل اسمبلی میں جیمن بلاول بھٹو پہلے آدمی تھے اور پیپلز پارٹی پہلی پارٹی تھی جس نے اس بات کو نہ صرف اٹھایا بلکہ آپ کے مختلف وفود سے ملاقات بھی کی یہاں پہ بات مسنگ پرسنز کے کمیشن کی بھی ہوئی مسنگ پرسنز کے کمیشن محض کھانا پوری ہے مسنگ پرسنز کے کمیشن کی تمام رپورٹیں کم سے کم میں ان تمام رپورٹوں کو رد کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ان رپورٹوں میں کوئی حقیقت ہے بات پارلیمان کی بھی اور خٹک صاحب نے آپ کو پارلیمان کی تفصیل سے صورتحال بتائی کہ کس طرح مسنگ پرسنز کے مسئلے کو اٹھایا گیا لیکن دیکھیں بنیادی بات اور آخر میں میں جو بات کرنا چاہتا وہ یہ ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ یہ کنمنشن کر لیں ہم اس کے نتیجے میں جا کے ایک تقریر سینٹ میں اور اسمبلی میں کر لیں اخبارات میں کہیں رپورٹ ہوئی اور اکثر مسنگ پرسنز کی بات رپورٹ بھی نہیں ہوتا لیکن اخبارات کبھی قصور نہیں ایک فستائی ریاست کے اندر جس طریقے سے میڈیا کو گیگ اور بند کیا گیا ہے اس کی بھی شاید مثال نہیں ملتے لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تک ایک گرینڈ پیپلز الائنس جس کے اندر تمام کے تمام میکوم تبکات سیول سوسائیٹی اور سیاسی جماعتوں کا جو ڈیموکریٹک اور پروگریسیو ہے ان کا ایک وسیطر اتحاد نہیں بنتا اس وقت تک چاہے وہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہو چاہے وہ جو سٹیٹ بینڈ کا ایکٹ لایا جا رہا ہے اور پاکستان کو آئے بین الاقوامی مالیاتی سامراج کی کلائنٹ سٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو جس کو یہ پورا مجمع آج کا رد کرتا ہے وہ آرڈیننس یا قانون جو پاکستان کی ایکنومک اور پولٹیکل سورنٹی کا سودا بین الاقوامی مالیاتی سامراج کے ساتھ کرے ہم ایسے قانون کو ایسے ذابطوں کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے تو میری گزارش یہ ہوگی آپ کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے کہ یہاں سے یہ پیغام بھی جائے اور جو یہاں کے آج کے منتظمین ہیں ان سے بھی میری گزارش ہوگی میجسٹریٹ تو کیا ایک تھانے دار کی بھی شکل نظر نہیں آتی سالہہ سال گزر جاتے ہیں ڈیو پروسس آف لو تو کیا قانون تو کیا کوٹ تو کیا کوئی بندہ پر ڈیوس نہیں ہوتا کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی ہائی کوٹس چاہے وہ کسی بھی صوبے کی ہوں یا ابھی پاکستان کی سپریم کوٹ یہ کہہ کے تھک گئی ہے کہ میسنگ پرسنز کے بارے میں ہمیں تفصیلات دی جائیں اس حد تک کوٹ کو جانا پڑا کہ کہا کہ اگر اگلی پیشی پہ تفصیل نہیں آئی تو چیف سیکٹری کو ہمیں گرفتار کرنا پڑے گا لیکن اگلی تاریخ آئی بھی اور چلی بھی گئی لیکن چیف سیکٹری گرفتار نہیں ہوا چیف سیکٹری اپنے ائر کنڈیشنڈ دفتر میں برجمان بیٹھا رہا لہٰذا ایسی صورتحال میں جہاں پہ بنیادی حقوق اور یہ تو ہم بس ان پرسنس کی بات کر رہے ہیں آئین کا آٹیکل پچیس جو بنیادی حقوق کے اندر ہے وہ کہتا ہے کہ all men are equal before law جیدی قانون میں تمام لوگ پرابر ہیں لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ قانون کے مختلف میار ہیں پہلا میار اگر آپ کا تعلق پاکستان کی اشرافیہ سے ہے تو آپ پہ قانون کا اطلاق ایک مختلف طریقے سے ہوگا دوسرا میار اگر آپ کا تعلق سیبلین ہونے کی ناتے سے ہے لیکن آپ اشرافیہ کے ساتھ ہیں تو قانون کا اطلاق آپ پہ ایک مختلف طریقے سے ہوگا تیسرا میار کہ اگر آپ پیسے والے اور طاقتور ہیں تو قانون کا اطلاق آپ خرید سکیں گے اور چوتھا میار اگر آپ میری اور آپ کی طرح کے اہم شہری ہیں تو اس کا اطلاق ایک اور طریقے سے ہوگا میں یہاں پہ نہائیت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جناب عرصہ دراز سے جو سیاسی حکومتیں آتی رہی جس میں میری پارٹی کی بھی حکومت شامل تھی اور ابھی سندھ حکومت بھی شامل وہ فری ایجنٹ کے طور پہ کام نہیں کر سکی اور جب وہ فری ایجنٹ کے طور پہ کام نہیں کر سکی تو میں عذر نہیں دے رہا لیکن میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں تو جناب علی وزیر جیسے واقعات بھی سامنے آت لیں کمیٹی میں بہت عالی قانوندان اور انسان حقوق کی طرفدار رضی ربانی صاحب فرطالعبابر صاحب اور دوسرے بہت سارے خواتین حضرات تھے انہوں نے ہم سب نے دوہزار تیرہ اور دوہزار چودہ میں اس مسئل پر تحقیق کی اور اس مسئل کو ہم نے پوری طرح سکھنگالا اور اس کے بعد ہم نے یہ کمیٹی نے ایک ریپورٹ تیار کی ہم نے حکومت سے اس وقت سفارش کی اور ہم نے سینٹ پر پیش کی یہ سفارش اور سینٹ جو اس کو منظور کیا اس میں ہم نے کہا کہ آپ آئیس آئی کے لیے قانون بنائیں آئیس آئی کے لیے کوئی قانون نہیں ہے ہم نے یہ وضع سے دفاع کو خط لکھا ان کے ساتھ کارسپونڈنس کی کئی مہینے تر ہم نے انتظار کیا پہلے انہوں نے کہا کہ وہ جواب دیں گے پھر انہوں نے جواب نہیں دیا حکومت اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی ان پر واجب تھا کہ وہ ساٹھ دن میں یا یہ قانون بنائیں یا ساکھ دن کے اندر جواب دیں کہ کیوں نہیں وہ بنانا چاہتے انہوں نے ایک دنے کیا وہ خموش رہے ان کا خیال یہ تھا کہ میں گناہگار ریٹائر ہو جاؤں گا تو بسی بسا میں ریٹائر ہو گیا دوزار پندرہ میں لیکن رضا ربانی صاحب فرطان عبابر صاحب حضرت دوکٹر نے دوبارہ اس کو اٹھا ہے کمیٹی افتحول رضا ربانی صاحب نے بنائی میں اس نے کہا رہا ہوں کہ زبیر صاحب کا شریف لے گئے ہیں وہ کہہتے ہیں کہ کمیٹی بنائیں کمیٹی تو فیصلے دیئے ہیں اس پر عمل درامت کرنے کی ضرورت ہے اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ ریپیٹ ہو جب وہ ریپیٹ ہوا تو پھر فیصلہ ہوا کہ سینٹ پر پابندی ہوگی وہاں پہ داخل ہونے کے لیے ایک طریقہ بنایا جائے گا بلوشستان کی حکومت توڑی گئی اور آپ نے دیکھا کہ یہ سنجرانی فارمولہ ہے سینٹ کے لیے یہ اصل کہانی یہ ہے کہ کیوں یہ سنجرانی فارمولہ آیا ہے اصل کہانی اس کے پیچھے ہیومن رائٹس کی کہانی ہے تو عجیز دوستو ہیومن رائٹس کمیٹی نے اس کے بارے میں کی ہے اور پوری سینٹ کمیٹی اف دہ ہول سے طاقتور کمیٹی نہیں کی رضا ربانی صاحب نے سارے سینٹ کو ایک کمیٹی میں تبدیل کیا تھا جس نے کہا تھا کہ قانون سازی کریں اور جن لوگوں نے اقواقی ان پر مقد میں چلائیں انہوں نے جرائم کیے ہیں یہ بلکل یہ بھی بہت ماہ انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے گمشنروں کو عدالتوں میں لائے جائے اصل بات یہ ہے جب تک ہم اور سیاسی پارٹیاں ذرا کہیں کہ جو غیر الانیہ مارشلہ ہے اس کو ختم کرے اصل بات یہ ہے کہ اپوزیشن ایک واضح موقع پر پیار کرے سیلیکٹر کے بارے میں بات کرنا بھی وقت ضائع کرنا ہے جو سیلیکٹرز ہیں جنہوں نے ملک میں غیر الانیہ مارشلہ لگایا ہوا ہے ان کے خلاف آپ تحریک چلائیں تیاریوں کے بغیر نہیں ہوتے ایمپائرز لوگ سوڑنے کو تیار نہیں ہوتے جب تک مضائمت ہے نہیں ہوتی تو اس کے خلاف مضائمت کی ضرورت ہے اور دونے سے میں آپ کوئی بتانا چاہتا ہوں کہ پشتوروں کے لئے ایک اور مشکل ہے کہ انہوں نے یہیں جنرلوں نے ایک طالبان کا پروجیکٹ بنایا ہوا ہے افغانستان میں لڑائی کے لئے اور وہ سرد کی دونوں طرف افغانستان کے یعنی ڈیورنٹ لائن کی دونوں طرف وہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں یہ علی وزیر صاحب ایم این اے جو ابھی جیل میں ہیں ان کے خاندام کے ستارہ افراد کو مارا درشت کر رہے ہیں ستارہ ریاست ان کی حفاظت کرنے میں ناکام رہی ان کی حفاظت کو چھوڑیے علی وزیر کو انہوں نے کتنی دفعہ پکڑا ہے یہ کراچی جیل میں ہیں اور آج آپ کو بتایا کہ جانی قیل میں لوگ بیٹے ہوئے ہیں پشاور میں عورتیں آج مزارہ کر رہی تھی تو یہ طالبان کا مسئلہ ہمارا اس کے علاوہ ہے جو ان کے پروجیکٹ ہے افغارستان میں لڑائی کے لیے اور آپ نے دیکھا یہاں کراچی تک پہنچ گیا تھا یہاں کراچی میں طالبان بتے نہیں لیتے تھے طالبان پتل نہیں کرتے تھے تو یہ جو درشتگردی ہے اس کی پالیسی ہے ان کی جردیلوں کی تو یہ ایک اور اس کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے تو میں آخر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے رہا نہیں ہے کہ ہم عالمی اداروں سے اپیل کریں ہم اقرام متحدہ سے اپیل کریں انٹرنیشن کوٹ اپ جسٹس بھی پاس جائیں اور ان سے مطالبہ کریں کیونکہ یہ دیکھیں ہمارے عدالتوں میں شوکت عزیز صدیبی صاحب نے کیا کہا ہے کیسے ان کو اٹھایا گیا قاضی فائزہ کا کیا مقدمہ ہے یہ بالکل عدلیہ جو بات کرتا ہے اس کے اختلاف مقدمے شروع ہو جاتے ہیں لہذا ریاست جو ہے بیسے لیے پاکستان میں ریاست کی اصلی جو آئینی نظام ہے اس کی بہالی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عوامی مضامت شروع کرنے ہوگی اور اس کے لیے ہمیں سب سارے ملک میں یہ جو جزیری ہیں مضائمت کی چھوٹے چھوٹے ان کو ایک بڑی سمندر میں تبدیل کرنا ہوگا دریہ میں تبدیل کرنا ہوگا اور اس عمریت کو غاسبانہ عمریت کا خاتمہ میں کرنا ہوگا میں آپ کا شکریہ دعا ہوں کہ اس نے قاتل کے طرفدار کا کہنا ہے کہ اس نے مقتول کے کاندوں پہ کبھی سر نہیں دے یہ مسنگ پرسنز کے بارے میں جو اتنی بات ہوئی ہے ظاہر ہے کہ سب کو دکھ ہے کرب ہے ہمیں اس کا احساس ہے میں مختصراً اس مسئلے کی کچھ بنیادی پہلوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اصل میں یہاں پر بات بات ہوتی یہ بات کہ ریاست یہ کر رہی ہے یہ ریاست وہ کرنی ہے ریاست کی مسنگ ہے میں آپ کو یہ بتانا آیا ہوں ریاست نہیں ہے اس لیکن تین ہزار سال سے ریاست کی تاریخ کیا ہے مکننہ انتظامیہ عدلیہ یہ انیسویں سنی کے بعد تسلیس ٹریکارٹومی اف پاور چیکس انڈ بیلنسز لیکن وہ کہاں ہیں پاکستان میں وہ تو ایک ادارے نے یا ایک میکمے نے ریاست پر قبضہ کر لیا ہے ریاست کی مسنگ ہے قدلیہ کہاں ہیں انتظامیہ یہ کٹ قدلی انتظامیہ کچھا رہا ہے آپ کیا انتظامیہ کہیں کہتے ہیں کہ یونان میں عرستو جب اپنی شاگردوں کو پڑھا رہا تھا تو انہیں اپنے ساتھ سفر پر لے گیا راستے میں انہوں نے ایک خاتون کو ایک قبر پر بین کرتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے خاتون سے پوچھا اس نے کہا کہ ایک شیر نے میرے بھائی کو مار کھایا ہے اس قبر میں تو انہوں نے تسلی دی اس نے کہا کہ نہیں یہی شیر میرے باپ کو بھی مار کھا چکا ہے تو عرستو نے اسے کہا کہ آپ لوگ اگر اس شیر بندوبست کریں برندے کا نہیں کر سکتے تو یہاں سے چلے جائیں یہی جگہ آپ کو کیوں پسند ہے اس خاتون نے روتے ہوئے کہا کہ اس لیے کہ یہاں میرے باپ کہتے تھے کہ یہاں ظالمانہ نظام نہیں ہے تیرے نہیں جس کو ظالمانہ مستبد نظام نہیں ہے تو عرستو نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آپ لکھیں کہ جو ظالمانہ نظام ہے وہ آدم پھوڑ درندے سے بھی زیادہ خطرناک ہے بیشوی صدی میں ہم نے دیکھا فیشیزم جو ہم پر سیاست کرتے رہے ہیں جو ہم پر حکمرانی کرتے رہے ہیں اور وہ ادارہ مردوں کا جو اس وقت سب سے بڑا مردوں کا ادارہ ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کرتا رہا ہے ہم نے سب نے دیکھ لیا ہے آپ سب ہواتین سے میں یہ کہتی ہوں کہ ہم اب آسو نہیں بہائیں گے آسو بہانے کا وقت ختم ہو گیا فریاد کرنے کا وقت ختم ہو گیا ہم مل کر کیونکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم سے میرا مطلب ہے ہم عورتیں جو کراچی میں رہتی ہیں ہم عورتیں جو بلوچستان میں نہیں ہیں یا پکتونک پا میں نہیں ہیں یا اندرون سن میں نہیں ہیں مگر بڑے شہروں میں ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم کہتے ہیں کہ آئیے سڑک پہ نکلتے ہیں ان مردوں کا سامنا کرتے ہیں اور ایسی سیاست جو ہمارے خلاف جاتی ہیں اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے آپ تاریخ میں دیکھئے جب عورتیں باہر نکلی ساؤت امریکہ کہ کئی ملکوں میں یہ ہوا ہے کہ عورتیں مجبوراً باہر نکلی جیسے آپ لوگ نکل رہے ہیں آج میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک زمانہ تھا مجھے بچپن میں یاد ہے کہ کہا جاتا تھا کہ کوئی بلوچی عورت باہر نہیں آتی بلوچی عورتیں اپنے چار دیواری میں رہتی ہیں وہ بہا نہیں نکلی مگر آپ نکل رہے نا ہم نکل رہے نا ہم نکل رہے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے کیونکہ یہ سڑکے بھی ہماری ہیں یہ ملک بھی ہمارا ہے اور یہ شہر بھی ہمارے ہیں اور یہ مرد جن کو یہ اٹھا کر کے لے جاتے وہ بھی ہمارے ہی مرد ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیے لونا بند کرتے ہیں فریاد کرنا بند کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی یہ چیزیں نہیں مانے گا ہمیں چھیننا ہے ہمیں لڑنا ہے ہمیں کھڑے ہو نا ہے ہمیں آواز نے اٹھانی ہے ہمیں حمد کر کے دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھنا ہے اور وہ حاصل کرنا ہے کہ ایسا سماج جہاں پہ سب برابر ہیں جہاں پہ انصاف ہے اور جہاں پہ کوئی بچہ کوئی انسان غائب نہیں کیا جا سکتا شکریہ ہم بس اتنا ہی چینہ کرنا اور یونیورسل ڈیکریریشن فور ہیومن رائٹس کا اترام کرنے کے لیے نا کافی اقدامات کر رہی ہے جبری گمشدی ایک انتہائی تشویش ناک مسئلہ ہے یہ ایک سنگین جرم ہے اور انسانیت کے خلاف جرم کا درجہ رکھتا ہے ہم جبری گمشدیوں کی روکتام اور جبری گمشدہ کرنے والوں کو گرف سے بالاتر سمجھنے کی سوچ کو چیلنج کرنے کے لیے مستعد ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جبری طور پر گمشدہ نہ ہونے کا حق حاصل ہے ہم اس بات کا یادہ کرتے ہیں کہ ہر گمشدہ کیے جانے والے کے لوائقین کو یہ حق حاصل ہے کہ اسے گمشدہ افراد کے گمشدہ پابندی لگانے کا ذریعہ ہے خدا کے بعد ایک جد کے پاس کسی بندی کو جہیں وہ زندگی اور موت دے سکتے ہیں خدا کے بات ہیں تو اس کو زیادہ اقیاط کرنا چاہیں انصاف کرنا چاہیں تو ہم آتھے کی فیڈرشن کی بہالی بنا چاہیں جول نہیں ہے پاکستان میں ہمیں پستون بلو سندھی سرائق سینٹ کے اختیارات ہوں فوج عدلی عمل کے سارے عدارے جائیں اس کو جائیں پارلیمنٹ کی بلدستی عمل تسلیم کرنا چاہے جتن بھی طاقت ور ہو آپ کو من پڑے گا کہ بلوچ کے وسائل وسائل پہ جائیں اس گر بلوچ عوام کا اختیار پشتنخوا وطن کے پشتنوں نہ ہو مگر آپ کو اس کے حق 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 ملکیت اس کے زمین جہاں کو مننا پڑے گا سندھیوں کے سرزمین کو اس کے حق 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 ملکیت جزیروں سمیت آپ کو مننا پڑے گا جو آپ ہر وقت سادشی کر رہے ہوں ہر وقت کر رہے ہوں اگر پنجاب کے پولیٹیکل پارٹیاں اگر پنجاب کے میڈیا اگر پنجاب کے دانشور اگر پنجاب کے جو آج کل ہم کہتے ہیں کہ سیول سوسائٹی اگر وہ اس وقت منگالیوں کے ساتھ وہ کڑے ہوتے آج منگال بندگیش نہ بنتا نہ بنتا مگار ان لوگوں نے خاموش اختیار کی برکیز جو پوچکشی وہاں ہو رہی تھی حمایت کر رہے تھے تو آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آلات جائیں وہ بنگالیوں کے آلات سے بہت زیادہ خطرنا تھے بہت زیادہ خطرنا تھے سمجھنا چاہئے لوگوں کو جائیں ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کو تجاویز دوں ایک تو ہی کہ شہادتیں مسنگ پرسن جیلیں اب تو ہر ایک شکر کرنا چاہے اس ماں باک کو اگر اس کے بیٹھ ہیں یا اس کوئی گریبتار ہو جائیں اس کو خیرات کرنا چاہے کہ کم سے کم سب تو محفوظ ہو ابھی آپ اندازہ کر لیں یہاں تک ہم آگئے ہیں ریاست آج تک خاموش آج تک نمبر ون جو کہتے ہیں ہماری انٹیلیجنس آدارے ہیں ہماری آئی سپو جو ہیں ہماری آئی آدارے ہیں ہماری آئی آئی آدالت ہیں کوئی تو ہمیں جواب تو دے نہیں مطرمہ بن نظیر شہیر صاحبہ نے دنیا میں ایسے ہو سکتے ہیں بندہ بندہ بلکل حیات زندہ وہ اپنا ایف آئی 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 کہ میرا آئی 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 شہادت مل رہی شہید شہادت کو قبول نہیں کر رہے کس پاٹ کے خاندائیں شہادت قبول نہیں کر رہے پھر کہ ہم کہاں سے لے آئے ہیں شادتیر میں کہاں سے لوگ لے آئے ہیں میسنگ پرسن کا یہ حالات نہیں ہے کہ میں پیٹی ایم کے اکثر جرسوں میں میں گیا ہوں یہاں پر انسانی آپ کو یہ کمیٹری سینٹ میں جو نواز کوکر صاحب ہے اس کی چھرمین شیر میں میں بھی اس کا کمیٹری کمیبر جاوید اقبال ڈیٹائر جسٹس جو ہم نیب کا جو ہے وہ میں کیا کھوں اس کے لئے کیا الفاظ اس کے مات کو ہاں تو لہذا جو ابھی نیب کو جو ہیں بلکل ایک مارشل آئی رشتیٹر کا شکل اس نے اختیار کیے جاوید اقبال میں جو ہیں اس نکاہ میں رپورٹ دے رہے تھے کہ بلوچستان کے صرف ایک سو کئیس بندے جو ہیں وہ ایک سو تیہیس بیج ہیں وہ وہاں عرب میں گئے وہاں پر مزدورے کے لئے یہاں پر سیاسے لوگ تماشا کر رہے ہیں کہ یہ میسنگ پرسند ہے کیا فاندازہ کریں وہ وہاں پر جو ہیں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں بلوچ ملٹنسی والے جہاں کہتے ہیں کہ بلوچ میسنگ پرسند ہے اتنا بڑا جھوٹ جو ہم نے کہنا تو وہاں پر تھی دیا ہونے گئے بابا خیدد رشتیٹر خان میں کیا رہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک بھی میسنگ پرسند ہے ابھی آپ اندازہ کر لے ایک سوی صدی کے اس سے بڑا جوت اور کیا ہو سکتے ہیں بابا میں جا میں نے اس سے کہا کہ میں نے پی ٹی ایم کے تقریبان آٹھ دس جرسوں میں میں نے شرکت کی کم سے کم آزار مائے بیٹیاں خواتین بڑے بچے ہیں کم سے کم آزار جو نہیں آئے وہ تو آیا ہوا بات ہوں یہ میرے باپ کا بھوٹو ہے یہ میرے بائی کا بھوٹو ہے یہ میرے بچے کا بھوٹو ہے یہ میرے خوان کا بھوٹو ہے انہیں کیسے جھوٹ بول رہے ہو آپ جائیں سال ہا سال لا پتہ کر دیا جاتا ہے ہمارے سینئر اکابری آپ سب ماؤں بینوں بائیت کی اجازت سے یہاں پر لا پتہ کرت کے حوالے سے کنوینشن ہے یہاں پہ ایک سلوگ میں جو لاپتہ افراہ میں اس لفت سے اختلاف رکھتا ہوں آپ سب ناراض نہ ہوں کیونکہ جو لاپتہ ہے وہ آنے معلوم ہیں لاپتہ ہے نہیں جس کے پاس ہے اس کا نام دینا چاہیے جو آنے ہم دانوں کو بھی معلوم ہیں ہم سب کو معلوم ہیں کہ لاپتہ کی معنی کیا سب سے تہلے تو آپ ربنس نے اظہار کیا ہے کہ ہمیں جس کے پاس چاہیے یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ جس کی نتجے میں لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں وہ جواد کیا ہے جس کی نتجے میں لوگ شعید ہو رہے ہیں وہ جواد کیا ہے جس کی نتجے میں لوگ غریفتاریاں جو ہو رہے ہیں اس کی اممہ ہمارے پاس مربے بھی اس کی بھی یہی فریاد ہے کہ مجھے بیٹا دیا جائے کہ میرا بیٹا آکر ہیئر بھی یا نہیں ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے پیاروں کو آزاد کیا جائے رہا کیا جائے ایک چھوٹا سا نظم ہے ایجاز منگی کا سندھے میں پڑھنا چاہوں گے ہمارے بہنوں کی جیسے بولا آواز ہیں وہ کہہ رہی ہیں جس کی نظم ہے نہ آئیو نہ آئیو نظم نے خوب Mitch نظم نے کہ صام ٹبے اس صام ٹ conjunto ایمان 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 ایم مونا نین میں کوئی کجل ساندھیو مونا کنران بٹن میں کواالی دی تھی مونا ہک پللائے ہنکھے ویساریو اما ہکڑے وای دو جو نکجی فلی وانگے روز تو رات جو مونکھے جبندو رہے ہکڑے وای دو جو نکجی فلی وانگے جو روز تو رات جو مونکھے جبے نیہ جو نردتے ہک نشانی جیاں نیہ جے مردتے ہک نشانی جیاں مون جی آنگر میں آ ایک اچھلو گھر گلو اے اماں اے اماں ہون آئے وانا ہون آئے وانا اے اماں اے اماں ہون آئے وانا ہون آئے وانا جی سن جی لتیف جی سن جی یہ جی سورت لتیف بہت شکریہ سورت اور بڑی معذرت آپ تمام ساتھیوں کے ساتھ اور خاص روپے پینلس بھی ہمارے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم یہ دو مہینے سے کنونشن کے پلاننگ کر رہے تھے اور میٹنگیں ہر منڈے کو ہو رہی تھے اور اس میں بہت سارے چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہوئی تھی کہ کون کون لوگ بات کریں گے اور کہاں سے ہوں گے تو پلیز ایوائٹ کریں کہ یہ کہ آپ اس سے بات کروا لیں اور اس سے کروا لیں اور اسے کی آر میں جائیں آدالتوں پر بابندی آدالت ہے شکنجے میں میڈیا شکنجے میں الیکشن کمیشن شکنجے میں جو انسانی ایک آقور کی تنظیم ہے وہ شکنجے میں جمعوریت شکنجے میں معاشیت شکنجے میں خارجہ پالیسی شکنجے میں داخلہ پالیسی شکنجے میں یہ ہے بنیادی اوجوات کانٹرول پارلیمنٹ کانٹرول میڈیا کانٹرول جوڈیشری ہائی انہوں کانون کی پامالی سفرمیشنی پارلیمنٹ کی نہیں ہے سفرمیشنی جو ہیں بکول ہے شیخ رشید صاحب اس نے زندگی میں ایک سچ کہا ہے اور سب جوڑ بلتے ہیں کہ اصل جوڑے ہیں وہ پور گیٹ ہیں گیٹ نمبر چار جو ہیں وہ جو ہیں وہ ہیں یہاں سے جو بھی گزرے گا وہ اس کو لے سب کچھ ملے گا جو یہاں سے نہیں گزرے گا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا بنیادی مسائل یہ ہیں اور اسے کے ساتھ جو آپ کی خارجہ پالیسی ہے خارجہ پالیسی ہم لوگوں نے امریکی سامراج کے پاس گروی رکھے ہیں ہم نے انگریز اور وہاں پر امریکنز کی کرائے کی سپاہی کے طور پہ جو ہیں ہم ایک بچھت ایکسٹیٹ کام کر رہے ہیں عربز کے کرائے کی سپاہی کے طور پہ ہم وہاں پہ کام کر رہے ہیں ہم جو ہیں چینیس کے لئے بھی جو ہیں کرائے کی سپاہی کے لئے ہم تیار ہیں جو ہمارے خارجہ پالیسی ہیں جو نہیں ہونا چاہیئے تھا جو نہیں کرنا چاہیئے تھا کوئی بھی پالیسی جو ہیں پارلیمنٹ نہیں بنا رہے ہیں بہت انام کے حد تک جو ہیں پارلیمنٹ ہیں اس آئین کے بعض ارٹکل سے ہماری خلافات ہیں رہے گا اس وقت تک جب ہم جمہوری پہ ارٹکل کو ہم تبدیل نہ کر رہے ہیں جس میں سینٹ کی خیارات نہیں ہیں جس میں پشتو بلوچی سندھی سرائکی پنجابی زبانیں قومی زبانیں تسلیم نہیں کر رہے ہیں نفرت اسے کر رہے ہیں ریاست کی آدارے کے ہیں کہتے بھی ہیں کہ اس کو بول جاؤ اپنے زبانوں کو رہے ہیں لہذا ہم کسی بھی زبان سے جائیں نفرت نہیں کرتے ہیں مگر پشتو کے مقابلے میں جائیں میں عربی کو قبول نہیں کروں گا سندھی کی مقابلے میں جائیں میں انگریزی کو قبول نہیں کروں گا بلوچی کی مقابلے میں میں اردو کو قبول نہیں کروں گا چاہے جتے جی ناراض ہو ہمارے مادری زبانیں ہزاروں ساتھ ہیں ہم کسی بھی زبان سے نفرت نہیں کرتے ہیں تو لہذا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے عوام کو روٹی نہیں دے رہے ہیں روزگار نہیں دے رہے ہیں امن نہیں دے رہے ہیں ایک چیز تھا مفت وہ بھی عوام کے ہاتھ سے چین لیا گیا وہ روٹ کے پرچی سے لوگوں کا فیصلہ یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ پارلیمنٹ میں جو جائے گا وہ عوام کے پرچی سے نہیں اسٹیبلشمنٹ کے مدد سے جو ہے پارلیمنٹ جا سکتا ہے ورنہ گوھر جا سکتا ہے پارلیمنٹ نہیں جا سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر میں یہ ہے آج کر پاکستان کی حالت جو ہے اسلام علیکم سر کیا نام ہے سر دای رہو سندھی ہی من علیہ دای رہی ہے سر آپ نے ٹارف سارا کرا دیا ہمیں پس اگر رہتے ہیں اچھا یہ جیسے یہ زبیر صاحب آیا پہلے گورنر تھا تو جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو تب ہی کوشش نہیں کرتے ہیں تو بھائیے اتنے ان کے مسنگ پسند ہو گئے ہیں ایجنسیاں اٹھا کے جاتی ہیں تو جب وہ ختم ہو جاتا ہے گورنر جہاں وزیراعظم تو پھر وہ آ کے ادھر باتیں کرتے ہیں ملکی ڈیمیشنل جو ہے اس پائٹس ہے اس میں جتنے بھی ہیں جو پارٹی جو بھی ان کے ساتھ جو ہے ایک پیچھ میں اور ایک ایسا ان لکھارا یہ مسئلہ جانتا کماری بات ہے اس پارٹی کو اس پارٹی میں رشاہ جانتا کماری بات ہے اس پارٹی کو ان کیا پسندی کریں گا وہ اگر اس پارٹی کی سے ہو آرکی طرف سے ہو مزمین کے پسندی ہو گئے جو ہے آہے کیا ہو گی جو ان کے پسندی ہو گھلتا ہے اسی طرح سے رہا سکتی ہے فراہیم کے عدود میں رکھتے ہیں انہاریں ہمیں جوترائی سے رکھتا ہے تو کیا اب ان کے سیمینار ہو رہے ہیں وہ ان کے کوئی گھر آنے ہیں سیمینار کر رہے ہیں ان کے طالبات پیش کر رہے ہیں جو رہا سکھوں کی مطمئن کی باتیں سنیں کہ وہ خرمات سنیں کہ جائز مطالبات میں سمجھتا ہوا ہی جائز ان کو عل کرتے ہیں اور ان کو رہا کرتے ہیں اس طریقے سے زیادہ ہی انکھاؤنٹ کر رہا یا نہیں آئے گا اگر کسی نے غلط غلط ہے ان جارت میں ثابت ہو گئے کسی حضید و اخارے پر دے ہیں میں واقوم کا سلطہ ہوں گا واقوم بروس ساندھ میں کوئی سکتا ہے واقوم کا سکتا ہے اگر کوئی ہے سر ہائی کورڈ محاضری ہوتی ہے جسی پسند آتے ہیں جائز صاحبان ان کو پولیس والوں کو ڈانتے ہیں اس ایجنسی کا کسی کا نام کوئی نہیں لیتا ہے ڈرچے تو کیا یہ جارت جو چیئے باتیں جارت جو چیئے باتیں جارت جو چیئے باتیں جارت جو چیئے باتیں چانیس لاہ لوگ ایسی فیض مجھے جو چیئے باتیں پاکستان اور ایجنڈی کی طور پر اللہ آیا جاتا ہے زیر بحث میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہوں گی کہ ہم اس ریاست کے باشندے ہیں اور ہم ایسے لوگ ہیں اس ملک میں دنیا کے ان ملکوں میں سے ایک ملک جہاں پر لوگ اپنے زندگیوں میں بنیادی ضروریات کی وجہ اپنی زندگی بچانی کے لیے جہود کر رہے ہیں ہم ان باشندوں میں سے ایک ہیں جہاں چالیس آزار سے لوگ لاپتہ کھیے جاتے ہیں ایک ہی ملک کے ایک ہی قوم سے میں اس کنونشن کے ذریعے اس بات کا بھی اظہار کرنا چاہوں گی کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے جانب سے پانچ آزار لوگ اور جو بلوچ یومن رائٹس ہیں ان کے جانب سے یا ان کے مطابق پچیس آزار لوگ لاپتہ کھیے جا چکے ہیں اور دیگر جتے بھی لوگ ہیں جو لاپتہ کھیے جاتے رہے ہیں انسانی حقوق کے جو ریکارڈ میں موجود ہے میں نہیں جانتی وہ کون سی مخلوق ہے جو کہ میسٹر انڈیا بن کے ان تمام تر لوگوں کو لاپتہ کرتا رہا ہے جس کے حوالے سے یا پھر جس کی معلومات پھر ویاست لا علم ہے جس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان کو لاپتہ کرنے والا کون ہے میں ایک پاکستانی ہوں میرا بھائی اسی پاکستان میں لاپتہ کیا گیا پھر اس کے بعد ان کی مسخ شدہ لاش پینک دی گئی لیکن پھر بھی نہ تو میں نے اپنی شہریت بدلی نہ ہی اپنی سوچ اور میں پاکستان بنی رہی روا سال دوبارہ سے میرا بھائی اور قضان لاپتہ کیا جاتا ہے اور میں انہی ریاستی آداروں کی گرد چکر لگاتی ہوں اور میں نے انہی ریاستوں میں اپنی فریاد درش کرائی ہے سر اسلام علیکم سر آج مسنگ پسنگ کے پروگرام آپ آئے ہیں تو کیا یہ مسنگ پسنگ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ جیگتے رہتے ہیں تو آپ کچھ نہیں کرتے ہیں اب حکومت آپ کی نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ ہیں تو یہ کیا ایسا کیسا فرق ہے آپ حکومت ہے تو کچھ نہیں کرتے ہیں لیکن میں نے کہا حکومت میں ہوں یا آپ آپ اپوزیشن میں ہوں یہ مسئلہ آپ کو اٹھانا چاہیے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ مسئلے کو جب بات کرتے ہیں تو آپ پبلک بات نہیں کرتے ہیں جنہوں نے اٹھایا ہے یا جو آپ سمجھتے ہیں ریسپونسپل ہے تو آپ ان سے بات کریں جب میں گورنر تھا میں نے کہا دو سال میں یہاں گورنر تھا تو بہت سی دفعہ میرے پاس فیملیز والے آئے تھے اور ہر دفعہ میں نے جنہوں سے ان کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھایا بھرپور انداز اٹھایا ہر لیول پر اٹھایا اور اپنے طرف سے پوری کوشش کی تو اس وقت آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اگر آپ وہ حکومت میں رہ کے آپ پبلک بھی جا کے ڈمانڈ کرنا چاہیے تو شروع کرتے ہیں کہ جی مسئل پرسنس فوراں بات یہ آپ ہو تو ہمیں مڑ کے سب یہ کہیں کہ بھائی آپ نے اس سے بات کرنی ہے اس سے کریں نا پبلک کو کیا بتا رہے ہیں بلکل اواز ہو جاتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس بھرپور انتہات میں نہیں کھائے گئے جس طرح سے کھانا چاہیے تو یہ میں بہت ہوں اور اللہ کرے ہمارے وجہ سے اپوزیشن میں یا انعال حال کی وجہ سے حکومت میں ہونے کہ اگر یہ مسئلہ حال ہو جاتا ہے تو ہم سب کو خوشی ہوتے ہیں سرے گھر سکتے ہیں